نامسکار جائہند وندے ماترم دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب پریوار راجستان کلاسے اس پر میں آدھر سماؤت آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آئیے دوستوں آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں کیا پڑھنے والے ہیں ہو بہو پیپر پڑھنے والے پیارے ساتھیوں اس میں دیکھیں یہ کیول پی ٹی ٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ دوستوں یہ ون رکھ سک کی آپ تیاری کر رہے ہیں ون رکھ سک ون پال کی تو بھئی ان کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے اور اگر پولیس پٹوار کی کر رہے ہیں تو بھی بہت ضروری ہے دیکھیں دوستوں ہو بہو یہ پیپر ہونے والا ہے اب آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ بھئی آپ اگر پچاس قویسن دیکھتے ہیں جی کے جی ایس کے یہ ایک سیکشن ٹائپ آتا ہے جس میں پچاس قویسن اپنے پوچھے جاتا ہے یہ جانگاری سبی کو ہے اگر پیپر دینے جارہے تو سب کو بتائیں تو دوستوں اگر ایسا ہی کچھ قویسن آئے گئے پچاس میں سے مان لیجئے کی ایسا ہی مانا کی ایسا ہی پیپر آ جائے تو آپ کتنے پرسن سائی کر پائیں گے دوستوں ویسے یہ ایمپورٹینٹ قویسن تو ہے یہ ساتھ میں ہیں نا تو آئے گا جی کے جی ایس دوستوں بھارت سامانی گیان راجستان سامانی گیان اور وجیان کے اپن کچھ مہت پون پرسنگوہال کرتے ہیں پچاس میں سے اگر آپ کے پیتیس قویسن ان میں سے صحیح ہوتے ہیں نا پیارے دوستوں پچاس میں سے پیتیس قویسن اگر آپ کے صحیح ہوتے ہیں تو you are genius اگر آپ کا لیول دوستوں جو ہے نا پیتیس ہے تو آپ کا لیول بہترین ہے چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے سوپر فاست کریں گے بینہ ٹائم ویسٹ کیے پہلا کوئیسن ہے اب پراکرتیک روپ سے فلوں کو پکانے کے لئے کس گیس کا پریوگ کیا جاتا ہے یہ آپ سے پرسط کیا جارہا ہے اتھائلین کا اتھین کا کاربن ڈائی آکسائیڈ کا یا ایسیٹیلین کا دیکھے گا اب پراکرتیک روپ سے فلوں کو پکانے کے لئے اتھائلین کا پریوگ کیا جاتا ہے اے آپسن کو صحیح کریں گے آپ سبھی کونسے آپسن کو اے آپسن کو نمبر دو ہے نیون میسے صحیح نہیں ہے پھولری پیر کے انگولی میں پہنی جاتی ہے کیا پھولری آمولا پیر میں پینا جاتا ہے کیا مکیو ہاتھ میں پینا جاتا ہے کیا اور کنکتی جو ہے کمر میں دیکھیں دوستوں کنکتی کمر میں پینا جاتا ہے آمولا بھی پیر میں اور پھولری جو ہے پیر کے انگولی کو کہا جاتا ہے تو مکیوں جو ہے نا ہمیں سا ہاتھ میں نہیں بلکہ یہ ایک پیر کا آبوشن ہے دوستوں کس کا ہے پیر کا آبوشن ہے دھیان رکھنا امپورٹنٹ قویسن ہے بلکل سی آفزن آپ سبی کا سیوتر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا قویسن ہے رینگتی ہوئی مرتی ہو کسے کہتے ہیں دیکھیں دوستوں رینگتی ہوئی مرتی ہو یا پھر رینگتی ہوئی موت کسے کہتے ہیں مردہ اپردن کو بیرڈ بھومی کو یا پھر بیرڈ بھومی کی مردہ کو یا کیل سی باؤن مرسلی مردہ کو یا بھومی اسطلاح کرتی کو تو رائی ٹانسر آپ سبی کہو جائے گا مردہ اپردن کو دوستوں ٹھیک ہے یہ ایک گمبیر شمسیہ ہے دوستوں کیا ایک گمبیر شمسیہ ہے انیک چھتر میں ہزاروں ہیٹر بھومی جو ہے اس مردہ اپردن کے کارن نشٹ ہو جاتی ہے پیارے دوستوں اے آفزن لوگ ہو جائے گا تو دوستوں کل کتنے پرتیشت مرسلی بھاگ میں جن سنگ کیا کل کتنا بھاگ ہے دوستوں یہ پوچھا جا رہا ہے جن سنگ کیا پوچھا چھتر پل نہیں پوچھا اگر چھتر پل پوچھے تو ہم اپن کیا کریں گے ایک سٹھ پرتیشت کریں گے کہ مرسل ایک سٹھ پرتیشت ہے اور وہیں جن سنگ کیا پوچھے تو بی آفزن ہو جائے گا چالیس پرتیشت ہے جن سنگ کیا یہاں کی ٹھیک ہے اگلا قویسن ہے تدکال شکتی کے لیے کھلاڑی یا پھر کوئی بھی ہو چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو تدکال شکتی کے لیے کس کا پریوک کرتے ہیں سوکروز کا ویٹامین سی کا نمک کا یا پھر دودھ کا تو دوستوں سوکروز کر لیجئے گا رائٹ آنسر کیا کر لیں گے اپنا سوکروز کر لیں گے اے آفزن سے ہی اتر ہو جائے گا ہر بھائے ہر بہن کا نمبر چھے قویسن ہے پرسید ناٹے جس کا نام ہے مرچ کٹی کم دوستوں کیا یہ مرچ کٹی کم ہے یہ کس نے لکھا تھا یہی تو قویسن پوچھا جا رہے ہیں دوستوں مدرہ راکشرس جو ہے یہ کس نے لکھا تھا ویشہ کا دب نے لکھا تھا مدرہ راکشرس ہے نا مدرہ راکشرس اور دوستوں کالی داس نے رگو ونسم میک دوتم ہے نا یہ لکھے تھے تو دوستوں یہاں پہ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شود رگوی آفشن کو صحیح مان لیں گے ہم سبی ورطمان میں پندروی ویدان زبا کے پروٹیم سپیکر جو ہے نا وہ کون ہے یہ بتانا ہے پیارے دوستوں کی ورطمان میں جو پندروی ویدان زبا ہے اس کے پروٹیم سپیکر جو ہے سی پی جو سی ہے گلاب چند کٹا رہا ہے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ہے کلاش میں ایک والے تو صحیح اتر ہوگا آپ کا گلاب چند کٹا رہا بی آفشن کو صحیح کریں گے ہم اور یہیں عدیقس کی بات کریں تو عدیقس کون ہے عدیقس سی پی جو سی ہے اوکے سر ہم دیان رکھیں گے اگلا قویسن ہے کل صوبائی پروت چھوٹی جو ہے نا یہ کہاں پرشتی تھے نمبر آٹھ قویسن ہے کل صوبائی پروت چھوٹی جو ہے نا کون سے راجی میں سی تھے تو دوستوں رائٹ آنسر کیرل نہیں ہوگا تمیل نادو نہیں ہوگا مہاراشت ہو جائے گا اور یہ مہاراشت کی سب سے اونچی چھوٹی ہے دوستوں آپ کو یاد رکھنا ہی پڑے گا بھئی ہے نا اور یہ کونسی شرینی میں آتی ہے سر یادری پروت شرینی میں آتی ہے پیارے مدروں تھیان ڈکنا اور اگلا قویسن ہے ہیموفیلیا روگ کا واق جو ہے نا یہ کونسا ہے دیکھیں دوستوں ہیموفیلیا روگ کا واق اس طرح ہے پروش ہے وائرس یا ان میں سے کوئی نہیں وائرس ہے دھیان رکھنا وائرس کیا ہے وائرس جو ہے یہ ہموفیلیا روگ کا واق ہے نیکسٹ کوئیسن جو کی دوستوں آپ کی سکرین پہ ہے جلدی سے جواب دے دیجئے گا نیم لکیت میں سے کونسا سنگیت وادے انتر سمگر یا انڈو اسلامی مول میں ہے تو ستار شہنائی تبلہ سارنگی یہ تھوڑا سا اچھے لیول کا کوئیسن ہے بھئی آرائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں کیول ایک اور دو سہیے یا کیول ایک تین چار سہیے یا پھر کیول ایک دو تین سہیے یا پھر ایک دو تین چار سہیے تو رائی ڈانس روگا ایک تین اور چار کس میں ہے ایک ستار اور ایک تبلہ اور ایک سارنگی ہے نا تو یہ ایک تین چار ہے آپ کے بھی اپسن ہے ملکل صحیح ہوتا روگا کونسا سنگیت وادے انتر جو ہے سمگ رہی ہے انڈو اسلامی مول میں تو بھئی ستار ہے تبلہ ہے اور سارنگی ہے شہنہی اسلامی وادے انتر نہیں ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے نا اگلا قویسن گیارہ نمبر قویسن ہے یہ قویسن میں دو دن پہلے آپ کو کروا چکا ہوں سائنس کی کلاس میں تری وید ٹی کا جو ہے نا کن روگوں کے لیے لگایا جاتا ہے دوستو یہ قویسن صحیح کرنے کا بلکل آپ کے پاس موقع ہے تو رائیٹ آنس را آپ سبھی کہا ہو جائے گا ڈپتیریا ڈپتیریا کالی خانسی اور ٹیٹنس ہو جائے گا ڈپتیریا کالی خانسی اور ٹیٹنس ہو جائے گا نیکسٹ قویسن ہے ورطمان میں مہا دیوکتہ راجستان کے مہا دیوکتہ کون ہے دوستو ورطمان میں راجستان کے مہا دیوکتہ کون ہے تو دیکھیں دوستو اگر سچیو کی بات کی جائے تو کون ہے سچیو جو ہے نرنجن آرے ہے نرنجن آرے ہے اور ورطمان میں تو ہے وہ ہے مہا دیوکتہ مہیندر سنگھ بھی ہے دوستوں سی اوپسن سہی اتر ہو جائے گا ہر بہن کا بہت ہی کلیر ہے بہت ہی بڑی آئے دوستوں دیکھے گا اسے کھگولی پنڈ جو لگاتار پرکاش ہم اسما اتسرجت کرتے ہیں جلدی سے جواب دیجئے اسے کھگولی پنڈ جو لگاتار پرکاش ہم اسما اتسرجت کرتے ہیں رتوہ کرشن یا پھر تارے یا پرمان ویبل یا پھر برمان تو سہی اتر ہوگا آپ کا تارہ بھی اوپسن سہی اتر ہو جائے گا اور سوری بھی یہ کیا ہے دوستوں ایک تارہ ہے ٹھیک ہے نا اگلا قویسن آپ کی سکرین پہ ہے مائیڈرو ہیلو جو ہے نا یہ کس کی سہیتی کرتی ہے جو راشتی تاکی ایک وشیش تاہیتو پرسید ہے بھئیہ مائیڈرو ہیلو دوستوں یہ مائیڈرو ہیلو یہ کس کی کرتی ہے تو رائی ٹانس رب سبی کا ہو جائے گا بولیسر کنیہ لال سیٹیا کی ہے اور کنیہ لال سیٹیا کی بات کریں لیل ٹانچ بھی ایک ہے ان کی ان کی نیگرنت نام سے بھی ان کا ہے ان کا پاتھل وے پیتھل بھی ہے کنیہ لال سیٹیا کا پاتھل وے پیتھل ٹھیک ہے تھرتی دھورانری بھی ہے دوستوں اور کیا ہے اور ایک سبد نام سے یہ ساری کی ساری کرتیاں کس کی ہے کنیہ لال سیٹیا جی کی ہے اور نمبر پندرہ کوئیسن آپ کی سکرین پہ رائی ٹانسر کیا ہو جائے گا اردھ سوتری ویبا جن کی کھوج کس نے کی تھی پیارے متروں رائٹ آنسر ہوگا تو کیا ہوگا ویج میں نے البرٹ آئیسٹائن نے یا پھر کیپلر نے یا پھر ایدر پھوڑ نے تو دوستوں دیکھئے اردھ سوتری ویبا جن کی کھوج کی تھی ویج میں نے کس نے کی تھی ویج میں نے لیکن اس کا وسترت ادین کس نے کیا تھا پیارے دوستوں اسٹراس برگر نے کیا تھا اوکے سرم دیان رکھیں گے کرو ماجنپد کی راجزانی کونسی تھی کرو ماجنپد کی راجزانی جو تھی نا وہ کونسی تھی پیارے متروں مطورہ تھی اندرپرست تھی تو بھئیہ کرو ماجنپد ماجنپد کل کتنے ہوئے تھے سولہ ہوئے تھے اور کرو ماجنپد کی راجزانی اندرپرست تھی اور ایک اپنے راجستان کے بھی تھی دوستوں ویرات ہے نا ویرات نگر اگلا قویسن نمبر سترہ آپ کی سکرین پہ ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دیکھیں دوستوں راجستان دھروار سنکسن ایوم پرونتی پرادی کرن کا گھٹن کب کیا گیا راجستان دھروار سنکسن ایوم پرونتی پرادی کرن کا گھٹن کب کیا گیا تو رائٹ آنسر آپ سبھی کہ ہو جائے گا بی آفشن انیس اگسٹ دوہزار چھے کو کیا گیا دونیس اگسٹ دوزار چھے کو کیا گیا دوستوں اب آپ کہیں گے سر کونچے جلے میں تو بھئیہ جے پور جلے میں کیا گیا راجستان دھروار سرکشن ایوم پرونتی پرادی کرن کا گٹھن دو جار چھے میں جے پور میں اگلا کوئیسن بتائیے یہ لیجئے گا آپ کا اگلا کوئیسن بھی آپ کی سکرین پہ ہے وائیو منڈل یہ دعو ناپنے والا ینتر کونسا ہے وائیو منڈل کا جو دعو ماپنے کا جو ینتر آتا ہے وہ بیرو میٹر ہوتا ہے پیریسکوپ ہوتا ہے یا ہائیڈو میٹر ہوتا ہے تو پیارے پیارے ساتھیوں بیرو میٹر ہو جائے گا رائیٹ آنسر کیا ہو جائے گا بیرو میٹر اور بیرو میٹر اپنے لوگ کریں گے اے آفشن کو اگلا کوئیسن نمبر انیس ہے کہ بھئیہ جو سیتا رام بدن سنگھ نانک رام اور یہ جو چھترکار ہوئے سیتا رام ہے بدن سنگھ ہے نانک رام ہے اور یہ سب کون ہوئے چھترکار ہوئے اور کونسی شیلی سے سمبن دیتے ہیں دوستوں کشنگھڑ جھوٹپور بھی کانیر یا پھر ناد دوارا تو رائیٹ آنسر ہو جائے گا یہ آفشن کشنگھڑی سیلی دوستوں اے آفشن کو لوگ کریں گے ہر بہائی ہر بہن اور یہ جو ہے نا یہ چھترکار کشمیری مانے جاتے کیا کشمیری برامن مانے جاتے دوستوں ٹھیک ہے دیان رکھنا اور منوسیٰ کے مستکس کا وجن کتنا ہوتا ہے یہ بتا دیجئے گا آپ دوستوں اگر سوست ہیں اور سوست مانوسیٰ کے مستکس کا جو وجن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے پندرہ سو گرام ہوتا ہے چودہ سو گرام ہوتا ہے یا پھر سولہ سو گرام ہوتا ہے یا سترہ سو یہاں پہ لگ بگ پوچھا جارہا ہے تو دوستوں رائیٹ آنسر آپ کا بھی اوپسن ہو جائے گا چودہ سو گرام ہو جائے گا کتنا ہوتا ہے چودہ سو گرام ہوتا ہے نمبر اکیس قویشن اور یہاں پر بھی ایک شاندار قویشن بنڈا ہے آپ کی سکرین پہ نم لکت میں سے کون سی کالی داس کی پستک ہے ان میں سے کالی داس کی پستک ہیں کون سی ہے ریتو سہار دیرکا ہے میک دود دیرکا ہے درش کمار سریتم دیرکا ہے کمار سمبون دیرکا ہے مطلب کی ایسا ایک قویشن بھی اب اب آپ کو لگ بگ آپ کو پوچھے جانے والے ہیں دیکھیں ایک کیول ایک دو مطلب کی ریتو سہار اور میک دودی ہوگا کیول یا دو تین چار ہوگا دو تین چار ہوگا یا ایک دو تین چار ہوگا یا ایک دو چار ہوگا تو دیکھیں دوستوں رتو سہار تو کالی داز کا ہے میگ دوت بھی کالی داز کا ہے کمار سمبو بھی کالی داز کا ہے دوستوں رگو اینشم بھی کالی داز کا ہے دش کمار چریتم نہیں ہے یہ دنڈی کا ہے دوستوں کس کا ہے دنڈی نام کے کبھی ہوئی تے دنڈی کا ہے دوستوں ٹھیک ہے سنسکرت میں لکھا ہوا ہے یہ دش کمار چریتم ٹھیک ہے تو اپنا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ڈی آفشن ہو جائے گا کلیے ریسر دھیان رکھیں گے چطور گڑ میں ستویس دیوری کے پاس میں کس ورش کا سلالک ہمیں پرابت ہویا ہے دوستو یہ کون سے ورش کا سلالک ملائے ہمیں اور اس میں میوار کے شاسکوں کا ورنن ہے دوستو کس کا میوار شاسکوں کا ورنن ہے اور میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ سلالک چودہ سو اٹیس ایس ایس وی کا ہے کب کا چودہ سو اٹھٹیسی اسیو کا دیان رکنا چھت وڈگڑھ میں ستویس تیوری کے پاس میں نیکسٹ ک muffin کیوں اور چلتے نیکسٹ پیسن ہے بناس کے پروات چھہتر کی متی کیا کہلاتی ہے بناس کے پرواز چھتر کی جو مٹی کہلاتی ہے نا وہ کیا کہلاتی ہے یہ آپ کو بتنا ہے دوسر مٹی نہیں کہلائے گی لال بھی نہیں ہوگا جلوڑ بھی نہیں ہوگا بوری مٹی ہو جائے گا بناس کا پرواز چھتر جو ہے نا اس کی مٹی بوری مٹی کہلاتی دوستوں اور اس میں جو ہے نائٹرو جنی نائٹرو جنی وے فاس فورس تتوں کی کمی ہوتی ہے مطلب کہ اب آو ہوتا ہے راجستان میں جلا پریشت کی آئے کا سروت کیا ہے دیکھیں دوستوں راجی میں جلا پریشت کی آئے کا سروت کیا ہے مکہ روپ سے میلو ہے تو لائسنس فیس لینا وہ سروت ہے پیجل کر یہ سروت ہے یا پھر کرسی اوپس مارکٹ پر 0.5% سر چارج ہے یا پھر اپروگ سبی تو بھئی اپروگ سبی ہی رائٹ آنسر ہو جائے گا اپروگ سبی رائٹ آنسر اپروگ سبی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ڈی اپسن لوگ ہو جائے گا اگلا کوئیسن ہے نیونتم ون بھومی والے راجی کے کرمشن جلے کونس ہے دیکھیں دوستوں نیونتم ون بھومی والے راجستان کے کرمشن جلے ہیں نا وہ کونس ہے ہنمانگڑ چورو ہے یا چورو ہنمانگڑ ہے یا جودپور چورو ہے یا پھر چورو جودپور رائٹ آنسر بھی اپسن ہو جائے گا چورو ہنمانگڑ سب سے کم چورو میں اور ہنمانگڑ میں دیکھیں چورو میں تو تیتر پرتیشتی ہے کھل ہے نا اور ہنمانگڑ میں دو سو گن چالیس پوائنٹ پرتیشت چیتر پل میں اچھا دوستوں سروادی کہاں پر ہے بھولے سرودپور ہے اگلا قویسن ہے دیرہ دون اور عریدوار کس شرینی میں استطع ہے دیرہ دون اور عریدوار جو ہے نا کونسی شرینی میں استطع ہے عبرت حمالے میں یا لگو حمالے میں یا شیوالک شرینی میں یا ایل میں سے کوئی نہیں تو دوستوں اس میں آپ کا رائٹ آنس روگا شیوالک شرینی سی آپسن کو لاک کریں گے ٹھیک ہے نمبر 27 مہاراشٹ نیواسی پرسید سماج صدارے گوپال حریدیشمو کے نام سے بھی وکیاتے ہیں کس نام سے وکیاتے ہیں اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ question last تک جو ہے آپ کو دیکھنے ہیں تبھی آپ کے پچاس میں سے کتنے پرسید جو چیلینج لیا نا آپ نے یہ آپ سے ہی کر پا ہوگے مہاراشٹ نیواسی پرسید سماج صدارے گوپال حریدیشمو کے نام سے جو سبھی وکیاتے ہیں لوک ہیت وادی کے نام سے وکیاتے ہیں دوستوں ڈی آپسن لوگ ہو جائے گا آپ سبی کا اور نیکسٹ نمبر 28 وید سماج کی استعاپنا کس نے کی تھی سہی سہی بتا دیجئے گا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا راجہ رام مہنڈائے دوستوں برم سماج کی کی تھی سوامی دیانان سرسوتی آریا سماج ہوگا کیسو چندر سین بلکل سر ہو جائے گا انہوں نے رام کرشن پرم ہنس مشن کی استعاپنا کی تھی کیسو چندر سین ہو جائے گا ایسی آپسن کو لوگ کریں گے پیاری میتروں ٹھیک ہے اٹھار سو سو سٹ کی باتیں مدراس میں کی تھی دیان رکھنا دودھ کی شدتہ کس ینتر میں ماپی جاتی دوستوں دیکھیں لیکٹومیٹر میں مینومیٹر میں یا پیرومیٹر میں یا ٹیکومیٹر میں آسان پیسن ہے سائنس کا یہ دودھ کی شدتہ جو ہے آپ سبی کو بتائیں کہ لیکٹومیٹر کے علاوہ نہیں ماپی جاتی لیکٹومیٹر سے ماپی جاتی ہے کہ یہ دودھ کتنا شد ہے کتنا پانی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے لیکٹومیٹر سے نمبر تیس کوئیسن ہے کہ ویدوں کا پرمک ٹیکہ کرن سائن ٹیکہ کار سائن نام سے جو ہے کس سامراجے سے جڑا ہوا تھا کون سے سامراجے کا تھا دوستوں یہ آپ سے پرشن کیا جا رہا ہے تو رائٹ آنسر پلو سامراجے ہوگا چھول سامراجے ہوگا یا ویجنگر سامراجے یا ان میں سے کوئی نہیں تو ویدوں کا ٹیکہ کار جس کا نام تھا سائن یہ تھا ویجنگر سامراجے سے سمان دی دوستوں یہ ہریہر وے بکہ کے سمیے کا تھا ہریہر وے بکہ کے سمیے اور ہریہر اور بکہ نے ہی ویجنگر سامراجے کی استعاپنا کی تھی ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ کو دھیانی ہے ویسے اور نیسٹ کوئیسن نمبر 31 پراجچین کٹیلا ندی جو ہے یہ کہاں پر بہا کرتی تھی دوستوں ماروارڈ میں میوارڈ میں دوستوں رائٹ آنسر ویسے ہے نا اس کو میں کمیلٹ ٹیب میں اگر کوئیسن یہ دے بھی دوں کمیلٹ ٹیب میں بھی اگر آپ کے لئے یہ کوئیسن دے دوں ووٹنگ کروا لوں اگر میں یہاں پر صحیح بتا دوں آپ کو پھر بھی وہاں پر کیا آئے گا یہاں پر میں آپ کو صحیح بتا دوں کہ بھی میوارڈ میں بہتی تھی یہ اگر یہاں پر صحیح بتا کہ میں کمیلٹ ٹیب میں اگر ووٹنگ والا question یہ کروا دوں تو دوستوں وہاں پر 80% غلط بتائیں گے 20% صحیح بتائیں گے کیونکہ 80% والے active نہیں ہیں وہ یوں ہی تکہ مار رہے ہیں وہ کبھی class join کرتے ہیں اور 20% والے class join کرتے ہیں دوستوں اور یہ جو ہے یہ صحیح کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ ہیں اور ویسے دوستوں یہ active جو نہیں ہے ان سے کہنا چاہوں گا بھئیار time to time class لیجئے گا اور یہ ان active تک آپ کو پہنچانا ہے active والوں unactive تک آپ کو پہنچانا ہے یہ بھاتیں ٹھیک ہے نا تو بلکل جو ہے آپ سبھی support کریں مطلب کہ share کریں آج کی class کو ہر class کو ٹھیک ہے اور دوستوں یہ جو ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے یہ بیجولیا شیلا لیک سے ہمیں جانکاری ملتی ہے بیجولیا شیلا لیک سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے نیکسٹ question نمبر 32 32 میں ہے کہ insulin کا عویسکار کس نے کیا تھا دوستوں insulin کا عویسکار جو ہے نا یہ کس نے کیا تھا تو right answer ہو جائے گا دوستوں کیا ایجٹ میں نہیں ہوگا benting ہو جائے گا right answer بینٹنگ فریڈریک بینٹنگ نام ہے ان کا فریڈریک بینٹن بینٹنگ ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ اور تھے جن کا نام تھا چارلز بیسٹ ٹھیک ہے انہوں نے 1921 میں کی تھی اگلا question نمبر 33 اگلا question ہے کہ ارنات اور ہاپا بارٹ کس کے درباری کبھی تھے ہرنات اور ہاپا بارٹ کس کے درباری کبھی تھے راجہ بھارمل کے مہاراجہ رام سنگھ کے یا سوائی مان سنگھ دیوتے کے یا سوائی مان سنگھ پرثم کے تو دوستوں right answer ہو جائے گا آپ سبھی کا سوائی مان سنگھ پرثم ڈی option کو lock کر لیں گے آپ سبھی ہے نا کے لیے ارے بھائی مان سنگھ پرثم کے اور ایک رائے مراری داس بھی انہی کے قویتے رائے مراری داس ٹھیک ہے اگلا question ہے رائستان کی دوسری باغ پریوجنا کونشی دیکھیں دوستوں صحیح جواب کیا ہو جائے گا راجستان کی دوسری باغ پریوجنا کونشی رن تھمبور ہے سریسکا ہے مکندرہ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں دیکھیں پہلی باغ پریوجنا ہے رن تھمبور ٹھیک ہے جو کہ انیس سو تیتر میں بنی تھی دوستوں اور دوسری باغ پریوجنا ہے جو انیس سو اٹھتر گناچی میں بنی تھی یہ دو جار تیرہ میں مکندرہ تو یہ باغ پریوجنا ہے تینوں کے تینوں آپ کی سکرین پر ہے یا کیا آپ کی سکرین پر ہے تو رائٹ آنسر آپ سبی کا دوسری ہو جائے گا سریسکا ٹھیک ہے تو سریسکا کہاں پر ہے بولے سریسکا ہے جو کہ یہ کہاں پر ہے پتہ ہے نا الور محسر ان میں سے کس کے بارے میں نرم دلی پد کا پریوجنا ہی کیا جا سکتا کس کے بارے میں نرم دلی پد کا پریوجنا ہی کیا جا سکتا وہ کون تھے دوستوں دیکھیں لال بال اور پال وہ گرم سے سمجھ دیتے ٹھیک ہے تو دوستوں اس میں پال کہیں پہ آ رہا ہے کیا یہ رہا تو ڈی آپسن آپ سبی کا صحیح اتر ہو جائے گا باقی اے بی اور سی اے بی سی یہ تینوں کس سے سمجھ دیتے ہیں نرم دلی سے سمجھ دیتے ہیں نمبر چتیس پریشن آپ کی سکرین پر دیکھیں پولی کٹ اس تیت قلعے کا نرمان کس نے کروایا تھا پولی کٹ میں جو قلعہ ہے اس کا نرمان کس نے کروایا تھا دوستوں تو رائٹ آنسر پرت گالی نہیں ہوگا انگریج بھی نہیں ہوگا فرانچیز بھی نہیں ہوگا ہولینڈ واسیوں نے کروایا تھا ڈی آپسن صحیح اتر ہوگا اور دوستوں اس کو آپ کاؤنٹ کرتے رہی ہو کتنے پرسن صحیح ہوگے اب تک یہ آپ کو جانکاری دینی ہے کلن کی راجت رنگینی کی رچنا کونچی شرطابدی میں ہوئی کلن کی راجت رنگینی کی رچنا کونچی شرطابدی میں ہوئی تو رائٹ آنسر دس بھی شرطابدی نہیں ہوگا کلن کی جو راجت رنگینی ہے دوستوں کیا ہے راجت رنگینی ہے اس کی رچنا کونچی شرطابدی میں ہوتی ہے باروش شرطابدی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکے سر یہ ایک برامن کوی تھے کشمیری برامن کوئی تھے دوستوں ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے نا پچھے اتر پچھے بھارت کے اتیاز کا ورڈا نے اس میں کیا ہے دراؤں میں آویش کا پرواز جو ہوتا ہے دوستوں یہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دراؤں میں آویش کا پرواز اڑو دوارہ ہوتا یا آئینو دوارہ یہ کوئیسن بھی اپنے سائنس کی کلاس میں کل ہی پڑھاتا شاید ہے نا تو دراؤں میں آویش کا پرواز جو ہے دوستوں یہ آئینو کے دوارہ ہوتا ہے بھی آپسن صحیح اتر ہو جائے گا یہ دو قویسن تو آپ کے آسان سے صحیح ہو جائیں گے اگر آپ نے کل صبح کی کلاس لی تھی تو نمبر گنچالیس ہے کہ بھرمار ماتا شلالیک میں کس صدی کی راجنطی کی استطیق اور سامن پر تکا گیاد ہوتا ہے بھرمار ماتا شلالیک میں کس صدی کی راجنطی کی استطیق اور سامن پر تکا گیاد ہوتا ہے ہمیں اس کا ورنن ملتا ہے دوستوں تو رائٹ آنسر آپ سبی کا ہو جائے گا پانچوی صدی کا اے آپسن لاؤک کریں گے اور یہ بھرمار ماتا کا جو شلالیک ملا ہمیں بھرمار ماتا یہ کہاں پر ملائے پتا ہے آپ کو یہ ملا چھوٹی سادڑی میں اب سر سوٹی سادڑی سر یہ پرتاب گڑھوالی وہی کیا ہان جی وہی ہے ٹھیک ہے تو دوستوں دھیان رکھنا اس میں جو ہے نا گوار ونش گوار ونش اور آلیکار ونش نام سے ورنن ملتا ہے ٹھیک ہے نمبر چالیس قریصے نے بھئیا کیا پوچھا جا رہا ہے آپ سے پودوں کے لئے انیواری تتوں کی کمی کن کن کو دے کر دور کی جا سکتی ہے دیکھیں دوستوں یہاں پر قویسن کل کے آگئے ہیں سائنس کے گڑھ بڑھو یا بھئیا یہاں پر تو ہے نا چلے تیسرا قویسن یہ ہے سائنس کا کل کا پودوں کے لئے انیواری تتوں کی کمی کن کن کو دے کر پوری کی جا سکتی ہے تو جستہ بورون اور تامبہ آپ سبھی کا صحیح اتر ہو جائے گا اور یہ اپنے کل پڑھا بھی تھا ہے نا بلکل سر پڑھا تھا نمبر فوٹی ون ہے سانگی درشن کے سنستاپک کون ہے دوستوں پنت جلی ہے یا پھر کپیل ہے یا پھر جیمین ہے یا پھر علو کا کل لڑے دیکھیں سانگی درشن کے دوستوں کون تھے سنستاپک ویسے اگر بات کریں دوستوں کپیل مونی ہو جائے گا رائٹ آنسر اور کپیل مونی کا آسرم دوستوں کہا پر تھا ویسے رویٰی آسرم تھا ان کا بی کا نیر میں ہے کولائت میں بی کا نیر کی کہا پر کولائت میں اور دوستوں یہیں پر انہوں نے سانگی درشن کا پر تھی پادن کیا تھا اور ان کا میلہ بھرتا ہے دوستوں یہاں پر کپیل مونی کا میلہ ب heftی کب بھئی جی یہ تو سب کو پتا ہے یہ کپیل مونی کا میلہ کب بھرتا ہے کب بھرتا ہے یہ کارتیٰک پورین اما کو بھرتا ہے ہے نا تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے اگلا راجستان راجی نرواچن آئیو کا گھٹن کب کیا جاتا ہے راجستان راجی نرواچن آئیو کا گھٹن کب کیا جاتا ہے یہ آپ سے پرسن کیا جا رہا ہے رائٹ آنسر ڈی آپسن کو لوگ کریں گے ہمیں نا انیس سو چورانوی کو لوگ کریں گے بلکل دوستوں رائٹ آنسر ہو جائے گا اب جو راجی نرواچن آئیو تھے پیارے میتروں نرواچن جو آئیو تھے نا وہ کون ہے اب اب پریم سنگھ میرہ ہے دھیان رکھنا اگلا قویس نے گنگا نگرم پائی جانے والی گنگا نگرم پائی جانے والی مردہ جو ہے وہ کون سی ہے دیکھیں سائی روجی ایم سے یا پھر ریوی رینا یا مرسلی مردہ یا پھر اپروک سبھی گنگا نگرمے پائی جانے والی مردہ جو اپروک سب ہی ہو جائے گا دوستوں رائٹ آنسر ٹھیک ہے سب ہی ہو جائے گا کیندریہ بھارتیہ بارشاہ سنستان نیکسٹ کوئیسن نمبر چوالی سے کیندریہ بارشاہ کیندریہ بارشاہ سنستان کہاں پر رہتی تھے بینگلورو میسور ممبئی یا دلی تو دوستوں یہ جو ہے اپنے میسور میں ہے اور میسور کہاں پر ہے بولیسر کرنا ٹک میں ہے کہاں پر ہے کرنا ٹک میں تو رائٹ آنسر بھی آفشن ہو جائے گا نمبر پیتالیس کوئیسن ہے لاوہ ٹھیکانے کو جیپور ریاست میں کب شامل کیا گیا لاوہ ٹھیکانے کو جیپور ریاست میں کب شامل کیا گیا تو دوستوں رائٹ آنسر آپ سریکہ ہو جائے گا جولائی 1948 ہی ہوگا جولائی 1948 ہی ہوگا بلکل بی آپسن صحیح اتر ہو جائے گا یہاں تک کتنے صحیح ہوئے بھی نمبر چیالیس کریسن سندر ون باگ ابیارن کہاں پر استیت ہے یہ بتا دیجئے گا اگر میرے پیارے بھائیو نے کوئی لائک نہیں کیا ہے ابھی تک کسی بھی بھائیو نے لائک نہیں کیا آج کی کلاس کو آج کے لائک بہت کم کرتے ہیں تو لائک بھائی کر دو میرا حوصلہ ابزائی کے لئے باقی اس میں کوئی دکت نہیں ہے سندر ون باگ ابیارن کہاں پر استیت ہے تو بولے سر یہ تو پچھم بنگال میں ہے سر سب کو پتائے انیس سو تیتر چوتر میں اس کو ابیارن باگ ابیارن بنائے گئے تھا دوستو ہے نا تیتر والے ابیان میں ہی اور ویسے دوستو آگے بڑھتے ہیں چلے آئیے گا ان میں سے کون سی امیر خسرو کی کتاب ہے میں آپ کے لئے آج ایسے چار کوئیسن لے کر رہے ہوں ہو سکتا ہے ایسے بڑے لیول کے کوئیسن اپنے اگزام میں بن جائے تو اس لئے میں آپ کی اگزام کی درستی سے ہی دیکھنے کے لئے لے کر آیا ہوں تو دیکھیں ان میں سے کون سی امیر خسرو کی کتاب ہے تو دوستو رائٹ آنس راب سبی کا ہو جائے گا دیکھیں ایک تو کران اس سادین بھی ہے ٹھیک ہے تہکی کے ہند نہیں ہے بھئیہ یہ البرونی کی ہے پتہ نہیں ہے کیا آپ کو البرونی کی ہے نو سپیرے مفتہ الفتو ہے تو دوستو ایک تین اور چار ہاں ایک تین اور چار بی آپسن سی اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگلا کوئیسن چاند بی بی نے کہاں پر شاسن کیا تھا یہ بتانا ہے نمبر اٹھالیس پیسن ہے چاند بی بی نے کہاں شاسن کیا تھا احمد نگر میں بیجا پور نے گوڑ وانا میں یا پھر وارنگل میں چاند بی بی نے کہاں پر شاسن کیا تو دوستو احمد نگر میں کیا اور یہ احمد نگر کہاں پر ہے بولے سر مہاراشتر میں ہے یہ آسن لوگ ہو جائے گا نمبر فورٹی نائن پیسن آپ کی سکرین پہ پیارے مطروں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا میواد شیلی میں سوپہ سناحا چریم گرنت کس سے دورا چتریت ہوا ہے دورا چتریت ہوا ہے ہیرانند کے دورا یا صاحب دین کے دورا یا منوہر یا جگنات تو دوستوں یہ ویسے چودہ سو بائیس تیس میں کیا ہوا تھا چتریت ہوا تھا ہیرانند کے دورہ اے اوپسن سے یہ اتر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا اولیک ہمیں کیسے ملتا ہے گرنٹ کا نام ہے دوستوں اس گرنٹ میں اس کا اولیک ملتا ہے جس گرنٹ کا نام ہے ویجے والب سوری اسمارک گرنٹ ہے نا ٹھیک ہے تو دھیان رکھنا اچھا question ہے lock کیجئے گا اچھا دوستوں next question آتا آپ کی screen پہ شانت گھاٹی کس راجیے میجھتی تھے number 50 question right answer کیا ہوگا شانت گھاٹی کس راجیے میجھتی تھے اسم میں ہے کیرل میں ہے عرونہ چل پردیس میں یا تمیل لادو میں تو دوستوں right answer آپ سبھی کہونا چھے b option کیرل ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے پچاس میں سے کتنے پرسن صحیح ہوئے ہیں پچاس میں سے آپ کے کتنے پرسن صحیح ہوئے دوستوں تیس ہوئے پیتیس ہوئے یا چالیس ہوئے یا پھر بیالیس یا پیتالیس دوستوں چالیس سے اوپر جانے کی تو بات ہی کم ہے کیونکہ بہت مسکل ہے آج کے پیسن تھوڑے سے difficult ہے ایسا ہی نہ لگ دیو کہ سر میرے پیتالیس صحیح ہے یا پھر گن پچاس صحیح ہے یہ ایسی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو like وائی کر سکتے ہیں اور اپنے متروں کو شیئر وغیرہ کیا کرو یہ کلاس آپ کے لئے اتنی ساری محنت کی جاری تو کلاس کو شیئر کریں اپنے متروں کے ساتھ اور ان کو بتائیں کہ یہ اپنے صبح نو بجے کا کلاس ٹائم ٹیبل ہے اور رات کو نو بجے بھی کلاس ہوتی ہے دوستوں اور آج میں آپ کو ٹائم ٹیبل دینے والا ہوں دوستوں کمیونٹی ٹیب میں ٹھیک ہے ٹائم ٹیبل دینے والا ہوں کمیونٹی ٹیب میں دوستوں اور یا پھر ایک ویڈیو آ جائے گی آپ کے لئے پانچ بجے آج پانچ بجے ایک ویڈیو آ جائے گی اگلے اپن جو ہے نا کب سے جو ہے ایک اور کلاس اسٹار کرنے جا رہے ہیں آج پانچ بجے دیکھنا نہ بھولیں نا آج پانچ بجے دیکھنا نہ بھولیں ٹھیک ہے پانچ بجے آپ کو میں ویڈیو دینے والا ہوں بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبار جے ہند وندے ماترم اگر کوئی پیارے بھائی بنے پہلی بار ہے راجستان کلاسز پر تو راجستان کلاسز کے یہ وارس ایف نمبریں یہاں پر آپ میسیز کر کے گروپ میں زوائن ہو سکتے ہیں راجستان کلاسز کے ٹھیک ہے نا دھنیواد